بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم ناول جانے اشکم کسمر بیسٹھ آخر گست رائٹر عریج شاہ اوش جو لڑکی اب میں نے اتنا بھی تانگ نہیں کیا کہ تمہاری آنکھ ہی نہ کھولے وہ اس کے گردبہوں کا حسار بنائے اس کے کان میں سرگوشی کارا تھا جب اچانکہ انعیہ نے اپنے اوپر جادر کینچ لی وہ پہلے جانتا تھا کہ انعیہ جاگ رہی ہے اس کی سرکت نے اس کی بات پر محر بھی لگا دی جس پر شناور کے لبوں پر گہری مسکرہ ہٹ آگئے اچھا تم جاگ رہی تھی کہیں تم مجھ سے شرما تو نہیں رہی وہ چدر کھینج کر پوچھنے لگا مجھے تانگ نہ کریں شناور اچھا میں بول رہی ہوں ورنہ اچھا نہیں ہوگا وہ پھر سے چدر کھینج کر بول لی تو شناور کو اس پر ٹوٹ کر پیار آنے لگا وہ اسے شرما آ رہی تھی اچھا یار تانگ نہیں کرتا میں اپنی جان کو جلدی سے اٹھو دادا جان دو بار کال کر چکے ہیں نیچے رسم میں شروع ہو چکی تھی ہمیں کچھ دیر میں بارات لے کر نکلنا ہے وہ بہت پیار سے اسے سمجھا رہا تھا انیہ نے اپنا مو چادر سے نکا کر اسے دیکھا تھا تھوڑی دیر میں بارات لے کر نکلنا تھا مطلب پہلے کے ساری رسموں میں ادا ہو چکی تھی اس نے ایک نظر گھڑی کی طرف دیکھا جو تقریبا پونے دس بجنے جا رہی تھی اسے اتنی دیر ہو چکی تھی جگنے میں اس نے شناور کو دیکھا جو تقریبا مکمل تیار تھا مطلب اس نے اسے جگایا ہی نہیں آپ نے اسے جگایا کہ انہیں اتنی دیر ہو چکی نجانہ نیچے سب لوگ کیا سمجھ رہے ہوں گے وہ پریشانے سے اسے دیکھتے ہیں کہ یکنی اگر وہ اس وقت شناور گریفت میں ہوتی تو یہاں سے بھاگ چکی ہوتی بے فکر ہو جو میری جان کوئی بھی کوچ نہیں سمجھ رہا ہوگا میں نے سب کو بتا دی تمہاری طبیعت خراب ہے اس لئے اب جلدی سے تیار ہو جو پھر ہم بارات لے کر نکلیں گے اس نے اس کے ماتے کو چومتے ہوئے پیار سے سمجھائے اور اس کے گرد اسے اپنا حیثار ترکہ اٹھ کر کھڑا ہو گیا اس کمرے سے باہر چلے جائیں پھر میں اٹھوں گی اس نے ایک بار پھر سے اپنا چہرہ چادر میں چھپا تے ہوئے کہا تو شناور کا دل چھا کہ وہ کہکہ لگا کر ہنسی اچھا جو رب میں نکھا رہا ہوں تم جلدی سے باہر نکلو وہ وہیں کھڑا اس سے کہہ رہا تھا میں نے کہا میرے سر پر سوار نہ رہے اس کمرے سے باہر جائیں اس کے انداز میں ایک التجاہ تھی اس کو شرح محیات سمجھ کر شنوات دلکشی سے مسکرہ ہے اور پھر اچتا سے اپنا ایک کٹنا بیٹ پر رکھتے اس کے طرف جو کر اگلے ہلے میں اس کے چیرے سے چادر ہٹاتے ہوئے اس کے لبوں کو اپنے لبوں کے گرفت میں لے لیا اس نے یہ کام اتنا آسان کار دیا تھا کہ انائیہ اپنا بچوں بھی نہ کرسکی جلدی سے باہر رہا ہوں میں انتظار کار رہا ہوں تو مہارا وہ شیدہ سے باہر پور بوسا اس کے گار پر لیتا باہر نکل گیا جب کہ انائیہ درواز کو گھور کر رہ گئی پھر کھوڈی اپنا چیرہ اپنے ہاتھوں میں چھپا کر ہنس دی چنوانہ صاحب کو نیچے یہ کہا تھا کہ اس کی طبیعہ ٹھیک نہیں ہے لیکن ذریعہ انائیہ کا کہنا تھا کہ وہ ضرورت سے زیادہ ٹھیک لگ رہی ان دونوں نے اس کا بہتری ریکارڈ لگیا تھا یہاں تاکہ رات دیر سے کمرے میں جانے پر بھی ان دونوں نے اس کی خوب بینڈ بجائی تھی لیکن کم تو وہ بھی نہیں تھی اس نے پچھلے حساب نکاح کا ان کا ریکارڈ لگیا تھا وہ بیچاری کیا اس سے چھٹی وہ کھوڑ دی اس سے چھوپ کر رہ گئی تھی سائج تھا وہ ایک بے شرم آدمی کی بے شرم بیوی تھی اگر اس نے اپنے بہن کی شادی میں کوئی انٹرس لیا تو وہ تو خدا کی قدرت ایسی ہوئی تھی کہ یہ منہ کو سب لوگ بیمار کہہ رہے تھے سب کا کہنا تک وہ بہت زیادہ بیمار ہونے کی وجہ سے وہ شادی میں شرکت نہیں کرسکی اور اصل وجہ تو وہ سب بھی لوگ جانتے تھے لیکن کسی نے بھی اس کی غیر حضری کو زیادہ اہمیت نہیں دی تھی ان لوگوں کو جس سے مطلب تھا وہ اس کے لیے یہاں آ چکے تھے سب کا ویلکم گرینڈ طریقے سے کیا گیا تھا اور پھر نکاح کے رسم شروع ہو گئی تھی حیاء کے والدین حیاء کا فرائض سر انجام دیتے ہوئے آپ دیدہ ہو گئی تھی لیکن یہ مرلہ تو ہر والدین کو تائے کرنا پڑتا ہے اپنے بیٹی کو عبداللہ کے نکاح میں دیتے ہوئے وہ سب پر سکون تھے ان کو اس بات کی خوشی تھی کہ ان کے بیٹے کا ہم سفر ایک اچھا انسان ہے اور پھر رخصتی کے دوران ایک بار پھر سے آپ کے رنگ کے نام ہو گئی اس نے فیصل مامو کو یقین دلیا تھا کہ وہ ان کی بیٹی کو کسی طرح کی تکلیف نہیں دے گا بلکہ اس کے ساتھ وہ ایک خوشت اور پورسکون زندگی گزارے گئی جس کا یقین فیصل مامو کو بھی تھا باپ نے بیٹی کو رخصت کرتے ہو وہ انہیں ہزاروں دعائیں دیکھ رہا اپنا فر سر انجام دے چکے تھے بارات جس طرح سے دھوم دھام سے گئی تھی اس نے دھوم دھام سے واپس آئی تھی جبکہ انعیہ اور درشے پہلے ہی گھر واپس آ چکے تھے کیونکہ انہیں گھر کے رسموں کی بھی تیاری کرنے تھی جبکہ انعیش اور عمرش عبداللہ کی دولان کے ساتھ گھر آنے والے تھے خاندان کی آخر بہو نے حوالی میں قدام رکھے تھے ہر طرح خوشیاں ہی خوشیاں تھی اس کو بہت خوبصورت گھر کے اندر ویلکم کیا گیا تھا عبداللہ کا تو دل ہی نہیں چیار تھا اس کی طرف سے نظریں ہٹانے کا وہ گھنکٹ میں تھی جبکہ باقی صاحب اللہ اس کا پیچ میں میں پیچ میں ریکارڈ لگا رہے تھے وہ جہاں حق سے بار بار اس کے طرف دیکھ رہا تھا وہ سارے اس بات کو لے کر اس کو خوب چھیڑ رہے تھے جس پر وہ بھی گردر اگڑا کر بے شرموں کا سردار بنا ہوا تھا جبکہ حیاء کی حالت خراب ہو رہی تھی رسمیں ادا کر کے حیاء کو اس کے کمرے میں پہنچا دیا گیا عبداللہ خود بھی تو اس کے پاس جانے کو مارا جا رہا ذراوہ نے اس کے گلے میں پہنٹ ڈالتے ہوئے بہت لار سے پوچھا تھا نہیں بلکل بھی نہیں آپ لوگوں سے اہم تھوڑی ہے وہ اس نے بڑی مشکل سے یہ لفظ ادا کی میں نے کہا تھا نا ہم سے زیادہ اہم اس کے لئے کوچھ نہیں ہے مکرش اس کے بلکل پاس بیٹھ گیا تھا اس پاس نے بڑی مشکل سے اپنے ہنٹوں کو مسکرات میں بدلاتا تم لوگ میرے ساتھ ایسا کیوں کر رہے ہیں کیا میں نے کبھی تم لوگوں کے ساتھ ایسا کی ہے اس نے چاروں کو دیکھتے ہوئے کہ جو اندر سے بے شک کہہ کے لگا رہے تھے کہ ہجرے پر بارہ بجا کر بیٹھتے اس بات کو لے کر عبداللہ ان سے زیادہ اپنے بیوی سے محبت کرتا ہے رہی یار ہم نے کیا کیا ہم تو بس تم سے پوچھ رہے ہیں کہ ہم سے کتنا پیار کرتے ہیں ابھی وہ کالکی آئی لڑکی بلکل بلکہ کالکی نہیں آج کی لڑکی آئی لڑکی تمہارے لئے ہم سے زیادہ اہم تو ہونے سے رہی کہ تم اپنے شادی والی رات ہمیں چھوڑکا اس کے پاس جاؤ گئے ذراوہ نے بے تکی بات کی تھی جس پرشناور ککا ہے کہ بڑی مشکل سے کانٹرول ہوا اب شادی کرتے ہو اپنے بیوی کو چھوڑکا ان کے ساتھ رہے گا تاب ہی تو اپنے اصل سچی محبت کا اقرار کر بے گا کیا چال رہا ہے یہاں پر مکرش میں کب سے آپ کا انتظار کرو آپ یہاں پر بیٹھے ہوئے ذراوہ اور انائیس سٹیڈیو سے اترتے سے دھی انہیں کے پاس آئی تھی کیوں جان کیا ہوا تم تو میری انتظار کرتی وہ فرم اٹھا اس کے پاس آگیا تھا جب سے وہ پرائیلنڈ ہوئی تھی وہ اسے لے کر کچھ زیادہ فکر مند رہنے لگا تھا کیونکہ مطرمہ نے ابھی تک اپنی دوا نہیں لے گی میں دیرے تھی تو کہتی ہے کہ یہ جس کا کام ہے وہ ہی کریں گے اس لئے میں سیدھے نیچے آگئی اسے لے کر آپ کے پاس رشے مسکلاتے ہوئے بتایا تھا جان تم بھی حادی کرتی ہو یار اپنی میڈیسن تو وقت پر لے لیا کرو میں تمہیں دیتا ہوں اس کا ہاتھ تھا اسے اندر کے طرف لے جانے گا تو مکرم کو بھی یاد آگیا کہ یقین اب تک اس کی بی 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 اس کے انتظار میں بیٹھی ہوئی ہے اور اسے انتظار نہیں کروانا تھا میں امریش کو میڈیسن دے لوں اسے آرام کے ضرورت ہے اب تک جاگ رہی ہوگی وہ فران ان کے قریب سے اندر چلا گیا جب ذراوار نے شناور کی طرف دیکھا چلو ٹھیک ہے یار میں بھی نکلتا ہوں کافی تھا گیا ہوں میں دیگر ذراوار نے بھی اپنے کمرے کی طرف قدم بڑھایا شناور وہیں بیٹھے بیٹھے اپنے کمرے کی طرف جاتی سیڈیوں کی طرف دیکھنے لگا جنہاں آپ کو بھی کوئی ضروری کام یاد آگیا اس نے شناور کی طرف دیکھ رکا وہ مجھے یاد آئے کہ مجھے چائے پینی تھی اور مجھے لگتا ہے مجھے چلنا چاہیے اور تم یہاں کیا کار ہو بے وکوف آدمی رات کا ڈیٹھ باج رہے اور تم اب تک یہاں بیٹھے تمہارے بیوی تمہارا انتظار کار رہی ہوگی شناور نے روب جھڑتے ہوئے کہا کہ اس نے گھور کے شناور کو دیکھا میرے بھائی میں جانتا ہوں تو ہم سے بہت پیار کرتا ہے لیکن یہ جو شادی کے پہلے چند دن ہوتے ہیں اپنے بیوی کو احساس دلانے والے ہوتے ہیں کہ وہ تمہارے لئے کتنی اہم ہیں بے وکوف گھر ذمہ در آدمے تو شادی کی پہلے رات کیا ہمارے ساتھ گزارے گا چل بٹا جلدی سے جا وہ انتظار کار رہی ہوگی وہ مسکویا کر کہتا اگل ہی لمحے سیڑھیں چاڑ چکا تھا عبداللہ نے پیچھے بھاگنے کی کوشش کی تھی لیکن اس کے لئے شناور کو پڑھنا آسان نہ تھا چار گھنٹے مجھے یہاں بٹھائر کر اب جب پتا چلا کہ اپنی بیوی جاگ رہی ہے سب بھاگیں سارے پیار محبت کا اظہار میں نہیں کرنا تھا وہ پیر پھٹک تھا اپنے کمرے کی طرف ڈالے کے دروازے پر رکھ کر اس نے اپنے شکل صحیح کرتے چیرے پر مسکان لائی تھی وہ تو خدا کا شکرہ کے مقررش نے اسے پہلے ہی بتا دے کہ یہ لڑکیاں اسے کمرے میں جانے کے لئے بھی تانگ رہیں تب ہی تو وہ ان کے لئے پہلے گفٹ لے آئی تھا اور جیسے ہی وہ لوگ ہیاء کو اس کے کمرے میں چھوڑ کر آئی تھی وہ ان کے گفٹ ان کی حوالے کار چکتا اور یہی وجہ تھی کہ اس وقت کمرے کے دروازے پر اسے کوئی بھی نہیں ملا تھا اپنے کمرے کا دروازہ کھولا تو وہ بیٹ پر نظرہ چکا ہے کھوڑ میں سمٹی سی بیٹھی ہوئی تھی وہ دروازہ لاکرتا آہستہ آہستہ قدم اٹھاتا اس کے پاس ہے اسے اس طرح سے پاس آتے دیکھ ہیاء نے ذرا سے نگاہیں اٹھا کر اوپر دیکھاتا لیکن اتنے گھنگٹ میں وہ صرف اس کے پاؤں ہی دیکھ پائی تھی عبداللہ نے کل رات اسے تین دیفعہ فون کرنے کی کوشش کی لیکن اس نے فون نہیں اٹھایا تھا وہ بھی مزید اسے تانگ نہ کرنے کے ارادے سے فون بند کر چکا تھا اسلام علیکم وہ اس کے قریب بیٹھتے ہوئے اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں تھام کر اس پر سلامتی بھیجتے ہوئے اسے دیکھنے لگا ہیاء نے سر کے اشارہ سے سلام کا جواب دیا تو عبداللہ نے آہستہ سے اس کا گھنکٹ پیچھ ہٹا دیا کہتے ہیں توفہ مو دیکھنے سے پہلے دیئے تھا اگر میں بعد میں دوں تو کوئی مسئلہ تو نہیں ہوگا اس کے سامنے ایک فرصہ باغ کھولتے ہوئے اسے دکھا دوں گا جس پر ہیاء نے شرما کا نگہیں چکالی اس نے مسکرات تو ایک فرصہ برسلن نکا کا اس کے قلائے میں پہنانا شروع کیا اب اگر اجازت ہو تو میں ٹھیک سے چرہ دیکھ سکتا ہوں وہ شوق ہوتا مزید اس کے قریب ہیں تو ہیاء کے چرے پر مسکرات بیکھر گئے لیکن اگلے ہی لمحے وہ اس کے پناہ میں آ گئی تھی لمبی لمبی باتیں نہیں کروں گا بس اتنا جانتا ہوں کہ جب سے تمہیں دیکھا ہے زندگی کی اس سفر میں تمہیں مجھ سے کبھی کوئی شکایت نہیں ہوگی جو درمی سے اس کے ماتھے کو جمکار اس کے لبوں پر اپنی محبت کی مہور پہلے مور ثابت کرتا اسے خود میں قید کر گیا جبکہ ہیاء اس کے ہر بات پر امان لگتے ہوئے آپ نے آپ کو اس کے حوالے کر چکی تھی وہ کمرے میں آیا تو انایا گہرے نیند میں سو رہی تھی اس نے مکسکا کر اس کا معصوم چہرہ دیکھا وہ سوتے ہوئے بلکل بچی سے لگتی تھی اس کا بلکل ارادہ نہ تھا اسے تانگ کرنے کے لیے وہ اسے سکون سے سوتے دیکھ بھی نہیں پار تھا اس کی اسمہ سمیت پر اس کا حق تھا اور شناور شاہ اپنا حق چھوڑتا نہیں تھا اپنا قرطہ ہوتا کا دور فینکتے ہوئے وہ اس کے نازک سے وجود کو اپنے شکنجے میں لے لیتا اس کی گردن پر جہا بجا اپنے لمحوں کا لمحہ چھوڑنے لگا اس کے انتہائی قربت پر انعائی کے نیند بھکانے میں اہم کردار ادا کر گئے جب انسان سو رہا ہوتا تھا اسے تانگ نہیں کیتا شناور شاہ اسے بے بسی نیند میں ڈوبی ہوئی آواز سنائے دی تھی جس پر وہ دل کشی سے مسکریا تم ٹھیک کہتی ہو میری جان لیکن جب میں اپنے جان کو دیکھتے ہوئے خود پر کنٹرول نہ رہے تو تانگ کر لینا چاہیے اور ویسے بھی یہ رول بیوی کو تانگ کرنے برور لاغو نہیں ہوتا کیونکہ بیوی تو اپنی ہوتی ہے اس کا اپنا لاجک تھا جیسے بیان کرنے کے بعد اب وہ بے واقعی سے اس کے چیرے کے ایک ایک ناقش کو چھوڑ رہا تھا مجھے صبح جلدی جگنے ہزار طرح کے کام میں اسے مزید بے باق ہوتے دیکھ وہ اسے احساس دلانے لگی ویسے بھی دو بجنے والے تھے ایسے میں شناور کی خواہش پوری کرنا اس کے باس سے بہر تھا لیکن شناور کونسا اس کے کسی بات کو کوئی اہمیت دے رہا تھا وہ جب جب اس کے چیرے پر اپنی محبت کی فوار برساتا اسے خود میں قید کرتا جارہا تھا انعیا کی مزامتیں اس کا احتجاج کتنے دیر تک چلتا اس کا ناظر کا سیوہ جود کو خود میں قید کرتے ہوئے وہ اس کے لبوں پر اپنا لاب رکھتا اسے خاموش کروا گیا تھا آپ بہت بور ہیں شناور شاہ لاب ازاد کرنے پر اسے ایک بار پھر سے دبی دبی سی آواز سنائے دی تو شناور کا کہہ کھا بلان دوا اب ٹھیک سے بتانا باقی ہے جان کہ میں کتنا بورا ہوں وہ سرگوشی نما آواز میں کہتا تھا اسے پھر سے اپنے قریب کھینچ چکا تھا اور پھر انعیا کو احساس ہو ہی گیا تھا کہ وہ سچ میں بہت بورا ہے آئی لاؤیو اس کے کان میں سرگوشی کرتے ہوئے اس نے اسے اپنے مزید قریب کیا تو انعیا نہ چاہتے ہوئے بھی مسکرہ دی جس پر شناور کیوں نہ بیک تھا اب شناور تھا اور اس کی بے قراری اس نے کمرے میں قدم رکھا تو زرش آئینے کے سامنے کھڑی ترات کے دو بجے اسے سجنے سبرنے کا شوق چڑھا ہوا تھا وہ اب تک اس کا انتظار کرتی شاید اسے اپنے تعریف سننی تھی وہ سارا دن اسے بتا بھی تو نہیں پیتا کہ وہ آج کی تریک خورت لگ رہی ہے اس کے پاس جاتے ہوئے اسے پکڑ کر اپنے قریب کر چکا تھا میں نے سنائے کہ عورتیں سجتی سمرتی تابعہ جب ان کو اپنے شور کو اپنے طرح متوجہ کرنا ہوتا ہے لیکن میں تو پورا پورا تمہارا ہوں ہمیشہ سے صرف اور صرف تمہاری طرح پہ متوجہ ہوں تو تم اتنا کیوں سمرتی رہتی ہو اور کتنا گھائل کرنے کا ارادہ ہے بتاؤ مجھے اگر تمہارا یہ حسین روپ دیکھ دے کر مجھے کچھ ہو گیا تو اس کے کندے پر سارکے آئینے میں اسے دیکھتے ہوئے بول رہا تھا کوچھ نہیں ہوگا آپ کو بڑی ٹھیٹ شائع ہیں وہ مسکلاتے ہوئے کھیلے کھلائی تھی جس پر ذراور اس کی گردن سے بال ہٹا کر اس کی گردن میں اپنا چہرہ چھپاتا اس کے ہوش ٹھکانے لگا دے لگا تھا میں کتنا ٹھیٹ ہوں یہ بات میں تمہیں تفصیل سے بتانا چاہتا ہوں اگلہ ہی لمحے اس کا نازق میرے مری وجود اپنی باہوں میں اٹھائے اسے بیڈ پر لے آئے تھا نہیں مجھے نہیں جاننا مجھ سے دور ہی رہے صبح ولی میں اور مجھے جلدی جاگنا ہے بات پھر چلاتی بھر پور مزہمت کار لے کے اس کے مزہمت کو درابہ نے اس وقت اہمیت نہ لی تھی جب وہ اس سے دور بھاگتی تھی تو اب تو معاملہ ہی بدل گیا تھا اب تو وہ خود بھی اس کے بینا جی نہیں سکتی تھی تو چلی جنہ ولی میں پھر میں ایک کاؤن سا منع کاؤن بلکہ میں ساتھ چلوں گا اس کے دونوں حدوں کو قائد کرتا وہ اس کے سار کے اوپر بیڈ کراؤن سے لگاتا وہ خود اس کے لبوں پر جھوک گیا تھا اور اب اسے مزید کسی بھی طرح کی بات کرنے کا موقع دیئے وہ اپنی مان ماننے پر اتر رہا تھا اور اسے پورا پورا زید پر اترتا دیکھر وہ بھی حمد ہار گئی تھی آخر کب تک اسے روک پاتی جبکہ اس کے بینہ رہنا تو اس کے بات سے بہر تھا اسے ہمت ہارتے دیکھ ذراور فاتحانہ مسکرات کے ساتھ اسے اپنے قریب کر چکا تھا آپ بیکار میں اتنے پریشان ہوتے ہیں میں وقت پر توائیاں لے چکی تھی اس نے مسکراتے ہوئے مکرم کی پریشانی دور کرنے کی کوشش کی تھی بہت اچھا کیا تم نے لکھتا ہے آپ تک سوئے کیوں نہیں اتنا وقت ہو چکے آپ تک تمہیں سو جانا چاہیے تمہارا اتنے دیر تک جگہنا ہمارے بچے کے لئے بلکل بھی ٹھیک نہیں آپ کا انتظار کاری تھی اگر آپ نہیں آئے گے تو میرا خیال کون رکھے گا اس کے سینے پر سر رکھتی وہ مسکرات کر بولی صرف میں ہی خیال رکھوں تمہارا ایسے تو نہیں چلے گا امرش تمہیں خود بھی اپنا خیال رکھنا چاہیے وہ بہت پیار سے سمجھا رہا تھا اگر آپ میرا اتنا خیال رکھتے ہیں تو مجھے کیا ضرورت ہے اپنا خیال رکھنا ہے مجھے صرف آپ کا خیال رکھنا ہے کیونکہ آپ کے ہوتے ہوئے میں اپنا خیال اتنا بہتر طریقے سے نئی تاک سکتے ہیں جتا کہ آپ میرا رکھتے ہیں اور اگر اپنا خیال بھی میں خود رکھوں گے تو آپ کیا کریں گے اس کی گردان میں باہر ڈالتے ہوئے وہ بڑے ہی شرارتی انداز میں بولی اچھا تو یہ وجہ ہے اپنا خیال رہا رکھنا ہے ویسے میں جاں کافی خود رہتا ہے تمہیں پریشان ہونے کی خیال یہ سچا جتنے اچھے طریقے سے میں تمہارا خیال رکھتا ہوں اتنے اچھے طریقے سے تم خود بھی اپنا خیال نہیں رکھ سکتی اس لئے بہتر ہے کہ یہ میرا کام تو مجھے پر چھوڑ دو وہ پیار سے اسے اپنے قریب کرتے ہوئے اس کے ماتے پر بہت سا ریتہ اسے اپنے سینے سے لگا چکا تھا جبکہ وہ بھی اس کے باہوں میں آنکھیں باندھ کر بے فکر سی اس کے سینے میں اپنا سر چھپا گئی تھی مکرم درمی سے اس کے بالوں میں انگلیاں چلانے لگا ایک بے فکر خوشل اور پرسکون سبو ان کا اندلہ ظاہر کھا رہی تھی یہاں طرف ازانوں کی آواز گنھ رہی تھی جب اس کی آنکھ کھلے تو انائش اس کے سینے پر سر رکھے گہری نیند میں تھی دوائشتہ سے اس کے باہتے پر بہت سر رکھتا اسے جگانے کی کوشش کرنے لگا وہ سوست نہیں تھی لیکن آج کل کچھ زیادہ ہی سوستی سے کام لے رہی تھی اسے جگانے میں مکرمش کو بہت محنت کرنے پار رہی تھی اٹھ جاؤ جان کتنا زیادہ سننا ہے اٹھو نماز کا واقت ہو رہا ہے پھر تم مجھ سے نراض ہوتی ہو کہ میں تمہیں لیٹ چکاتا ہوں جبکہ خود دی تم سوست قسم کی لڑکی ہو وہ اس کے انٹوں پر جسارت کرتا اس کے بالوں کو چھڑتا اسے تانگ کرنے لیکن وہ تب بھی نہیں جا گئی تھی بلکہ اس کے سینے میں خود کو چھپاتی ایک بار پھر سے گہری نیند میں جاننے لگی جب مکرمش نے اس کے نیند کو ناکام بناتی ہو اس کے نازک لبوں کو اپنے گرفت میں لے لیا اس کا انداز شدت سے بھر پور تھا اس کے نید لمحے کے ہزاروں حصے میں ڈیا گئی تھی ہاتھ دے مکرمش کوئی واقتہ ہے رومانس چاڑنے کا اس کے سینے پر ہاتھ مارتی اسے خود سے دور کرتے ہوئے بولی نوڑ ڈالیں رومانس کا کوئی واقت نہیں ہوتا یہ وقت بے واقت ہوتا ہے اس کے ہاتھوں کو قید کرتے وہ اس کے مضامت کو ناکام بنانے لگا پیچھے ہٹا ہے مستر ازار نے شروع ہو چکی ہے نماز کا واقت ہے آپ کا رومانس کا نہیں وہ اسے پیچھے ہٹا آتے خود اٹھ کر بیٹھ گی تھی جی بالکل مترکمہ یہ رومانس کا واقت نہیں ہے بلکہ آپ کو اتنا اچھا شورت دینے والے کو شکریہ ادا کرنے کا واقت ہے جلدی سے جا کر اللہ کا شکریہ ادا کرو وہ شرطی انداز میں بکھل ہوئے ہیں بولا تو وہ کھیل کھیل ہے ہاں بالکل ٹھیک آپ نے اور صرف میرا شکر ادا کرنے کا واقت نہیں یہ آپ کا بھی شکریہ ادا کرنے کا واقت ہے چل جلدی سے چلیں اور آپ کو بھی اتنی اچھی بیوی ملیے لاکر شکریہ ادا کریں اس نے کھیل کھلاتے ہوئے کا تو جانا میں کب نکار کر رہا ہوں بلکہ یہی بات ہے ہم دونوں کو مل کر اس پروردگار کا شکریہ ادا کرنا چاہئے جس نے ہم دونوں کو ایک دوسرے کا بنایا وہ سچ موچ میں اٹھ کھڑا ہوا اور اس کا ہاتھ تھامکا اسے بھی اٹھانے لگا جس پر وہ مسکراتے ہوئے اس کے ساتھ ہی اٹھ گئی تھی اور پھر ایک ساتھ نماز ادا کرتے ہوئے ان دونوں نے اپنے راب کا شکریہ ادا کیا تھا جس نے ان کی زندگی سے ہر مسئیبت ہر تکلیف دور کر کے انہیں ایک دوسرے کا بنا دیا تھا انہیں ہر امتیان میں سرک رو کیا تھا اور آج وہ دونوں ایک دوسرے کے سنگ اپنے زندگی ایک نئے شروعات کا رہا تھے علیمہ شروع ہو چکتا گھر مہمانوں سے بھرا ہوا تھا جبکہ تادہ جن اپنے ہر پوتے کو دیکھ رہتے جن کے چرے پر خوشی اور مسئلت ان کا زندگی کو جنے کی خواہش کو بڑھا رہے تھی وہ سب لوگ کسی نہ کسی کام میں لگے ہوتے اور وہ ان کو دیکھ رہے تھے جہاں انہیہ کو دیکھ دیکھ رہا شناور اسے تانگ کر رہا تھا اور مکرم بار بار آ کر امرش کی طبیعت پوچھ رہا تھا اسٹیج پر بیٹھے عبداللہ اور حیاء کی سرگوشیاں عبداللہ کا شوخ عداد جبکہ حیاء کی شرم و حیاء وہیں ذراور کا ذرشے کو پیار سے اشارہ کرنا دادا جان صاحب کی حرکتوں کو بہت گوھر سے دیکھتے ہوئے مسکرار رہے تھے انہیش اور مکرم بارش تو ان کے ساتھ ہی بیٹھے ایک دوسر سے سرگوش میں گفتگو کر رہتے ہیں انہیش کسی بات کی زید کر رہتی اور اس کا اکڑوپن اس کے نقرے اٹھا رہا تھا ان کے چرپہ زندگی سے بھر پور مسکرار تھی جب کامرمین نے سٹیج پر آنے کے لیے کا اسے فیملی فٹوز بنانے تھے کامرمین کے کہنے پر وہ انہیش اور انہیش کو اپنے دائیں بائیں لیے اوپر کی طرح بڑھنے لگے عبداللہ اور ریعہ کے علاوہ ان کی ساری فیملی ان کے ساتھ تھی وہ خوش تھے بے حد خوش تھے آج ان کا خاندار مکمل ہو چکا تھا وہ خواہش جو برسوں سے ان کے دل میں دبی ہوتی کہ نہ جانے انہیں یہ خوشی ملے گی یا نہیں آج وہ اس خوشی کو جی رہے تھے ان کے سارے بچے ان کے پاس تھے اور خوشی سے اپنے زندگی کے اگلے قدم کی طرف جار تھے کوئی باب بننے جارہ تھا کوئی شوار کے عوضے پر فیض ہوا تھا اور وہ خوشتے اپنے ہر پوتے کی قیمیابی پر سامنے فوٹوگریفر تصویریں بنا رہا تھا اور ان سب تصویروں میں ان کے خاندار کے ایک ایک فارد کا مسکراتا ہوا چیرہ تھا بے شک یہ ہے لمحہ ان کی زندگی کا ساب سے خوشتہ لمحہ تھا آج انہیں ساب سے زیادہ پیار جس نے انہیں یہ دن دکھایا تھا جس نے انہیں کامیابی دی تھی ایک امید تھی کیونکہ وہ تو اس دن کی امید ہی چھوڑ چکے تھے لیکن بے شک وہ نوازنے والا جب نوازتا ہے اپنے خزانوں کو کھول لیتا ہے دادا جان صاحب کے ہنس تھے مسکراتے چیرہیں دیکھر مسکر آ رہی تھی اور کیمرہ میں نے یہ خود منظر اپنے کیمرے میں ہمیں شکلی قید کر لیا تھا خواتینوں حضرات چینل پر آنے کا بہت شکریہ اگر ویڈیو پسند آئے تو چینل کو سبسکر کریں اور ساتھی بیل کے آئیکن کو لازمی پریس کریں تاکہ آنے والے ویڈیوز کی آپ ڈیٹ سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکیں شکریہ